مووی شروع ہوتی ہے لوسی نام کی لڑکی کو دکھاتے ہوئے لوسی سائنس لیبورٹری میں آتی ہے جہاں ریسرچر ان پر کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں دراصل لوسی پیسو کے لیے سائنس لیبورٹری میں کبھی کبھی ایک ریسرچ سبجیکٹ ہوتی ہے ساتھی وہ کالج میں کلاسز فنش کرنے کے بعد شام کو ریسٹرینٹ جاتی ہے جہاں وہ ایک ویٹریس کی چوب کرتی ہے وہی رات کو ہم لوسی کو ایک پب میں دیکھتے ہیں جہاں ایک لیڈی اسے اپنے ساتھ واشرو میں لے جاتی ہے اور دونوں ایک ساتھ ڈرکس لیتے ہیں جس کے بعد وہ لیڈی لوسی کو اپنے فرنڈ سے انٹریڈیوز کراتی ہے جس کے درمیان وہ لیڈی لوسی سے پوچھتی ہے تم ان دونوں میں کس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونا چاہتی ہو جس پر لوسی کہتی ہے میرے لئے دونوں سہی ہے تب ہی دونوں آدمی آپس میں ٹاؤس کرتے ہیں اور ایک آدمی ٹاؤس ون کرتا ہے جس کارن لوسی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے آرسین یہیں کٹھ ہوتا ہے اگلی صبح لوسی گھر پہنچتی ہیں جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک بہن بھی ہے جو کہ اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ ہی اس گھر میں رہتی ہے لیکن اس کا بائی فرنڈ لوسی کو بلکل پسند نہیں کرتا تھا وہ ہوئی شاہ اسے گھر سے نکل جانے کے لئے کہتا تھا تب ہی وہ لوسی سے رنٹ مانگتا جس پر لوسی کہتی یہ میرے موم ڈیڈ کا گھر ہے تو میں رنٹ کیوں ہوں دوں یہ سن کر اس کو بائی فرنڈ لوسی کو ٹائلٹ ساف کرنے کے لئے کہتا اور لوسی چپ چاپ ٹائلٹ ساف کرنے چلی جاتی اگلے دین ہم لوسی کو آفیس میں ورگ کرتے ہوئے دیکھ پاتے ہیں دراصل لوسی اپنا کچھ خرچہ اٹھانے کے لئے دو جوب کرتی تھی وہیں آفیس کے بعد لوسی برڈ مین نام کے آدمی کے پاس سے جاتی ہے اصل میں برڈ مین ایک ایلکالک پرسن ہے جو کی لوسی سے پیار کرتا ہے اور ہمیشہ اسے شادی کرنے کے لئے پوچھتا رہتا ہے جس پر لوسی کا جواہ ہمیشہ نہ ہوتا ہے لیکن لوسی بھی برڈ مین کی کمپنی کافی انجوائی کرتی ہے اور اسی کے ساتھ ہم لوسی کو تھوڑا خوش دیکھ پاتے ہیں اگلی صبح لوسی نیوز پیپر میں ایک جوب کے لئے انٹرویو والا آٹیکل پڑتی ہے اور تب ہی وہ دیا گے نمبر پر کول کر دیتی ہے تاکہ اسے ایک اور پار ٹائم جو مل سکے اور اس کی حالت ٹھیک ہو سکے جس کے جواب میں اسے کل انٹرویو کے لئے بھلایا جاتا ہے نیکسٹ دے لوسی کلارا نام کی لیڈی کے پاس انٹرویو کے لئے پہنچتی ہے جہاں کلارا اسے جوب کے بارے میں بتاتی ہے دراصل یہ جوب ایک ویٹریس کی تھی جس میں کچھ گھنٹے کام کرنے پر لوسی کو اچھا پیسہ مل سکتا تھا اور اس کی بیوٹی سے ریلیٹڈ سارے کھرچے کلارا ہی مینج کر دی وہیں ساری باتیں کلیر ہونے کے بعد کلارا لوسی کو انٹریس کر تھامس نام کی آدمی کے ساتھ اس کی پوری بوڑی چیک کرتی ہے کچھ دیر بعد وہ اسے کچھ سوال بھی پوچھتی ہے جیسے کی کیا تم سموک کرتی ہو یا ڈرکس وغیرہ لیتی ہو لوسی یہاں پر جھوٹ بول دیتی ہے کہ میں یہ سب نہیں کرتی جسے سن کر یہ جوب اسے مل جاتی ہے اور کلارا یہاں لوسی کو ایک نیا نام دیتی ہے سارا تاکہ اس کی پہچان چھپی رہے دراصل لوسی کو جوب میں لانجرے پہن کر رچ اور بڑے لوگوں کے ڈینر پارٹی میں ویٹریس کا کام کرنا تھا کچھ دیر بعد لوسی برڈ مین کے گھر جاتی ہے جہاں وہ برڈ مین کو ایلکول سارف کرنے کی اپنی نیو سکل دکھاتی ہے جسے اس نے آج ہی سیکھا تھا اسی رات کو ایک آدمی آتا ہے اور لوسی کو ایک گھر میں لے جاتا ہے جہاں سوفیہ نام کی لیڈی اسے ریڈی ہونے میں ہیلپ کرتی ہے اور یہاں جتنی بھی لیڈیز تھی ان سبی نے بلیک لانجرے پہن رکھی تھی جو کی کافی زیادہ ریویلنگ تھی کچھ دیر بعد سبی ویٹریس بھوڑے لوگوں کو سارف کرتی ہے وہیں پارٹی ختم ہونے کے بعد سوفیہ لوسی کو اس کے پیسے دیتی ہے جسے وہ گھر لے کر آتی ہے اور اس میں سے ایک نوٹ کو جلا دیتی ہے اب نیکس ڈے لوسی کو اس کے آفیس میں سوتا ہوا دیکھتی ہیں تب ہی اس کی بوس وہاں آتی ہے مگر وہ اسے کچھ نہیں کرتی وہی رات کو وہ ڈینر پارٹی میں جاتی ہے اور اپنا کام ختم کرتی ہے مگر ان سب سے تنگ ہو کر وہ ایک بار میں بھی جاتی ہے جہاں کے ایک آدمی سے وہ انٹیمیٹ ہونے کے لئے پوچھتی ہے جس کے بعد دونوں انٹیمیٹ ہونے کے لئے چلے جاتے ہیں اور اب آدھی رات ہو جاتی ہے اس لئے وہ برڈ مین کے گھر چاہتی ہے جہاں پر برڈ مین اسے کافی آفر کرتا ہے اور اس بار لوسی اسے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اسے شادی کرے گا جس کے جواب میں برڈ مین ہاں کہتا ہے تب ہی برڈ مین بتاتا ہے کہ اس کے پاس کچھ زیادہ وقت نہیں بچا اس کا مطلب تھا کہ برڈ مین جلدی مرنے والا ہے یہ بات سننکا لوسی کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوسی جب اپنے کالج میں تھی تب ہی اس کے پاس کلارا کا کول آتا ہے جو کہ لوسی کو اپنے گھر میں بلاتی ہے لوسی کے وہاں پہنچتے ہی کلارا اسے فریش ہونے کو بہتی ہے جس کے بعد وہ لوسی کو بتاتی ہے کہ اب اس کا پرموشن ہو گیا ہے اسے اب صرف ایک روم میں جا کر لیٹ نہ ہوگا تھوڑی دیر میں کلارا لوسی کو ڈرگ ملی ہوئی ٹی پلاتی ہے جس سے وہ روم میں جا کر بے ہوش ہو جاتی ہے اس کے بعد کلارا اسے روم میں ایک بھوڑے آدمی کے ساتھ آتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ وہ صرف لوسی کو ٹچ کر سکتا ہے انٹیمیٹ نہیں ہو سکتا کلارا کے جانے کے بعد وہ بھوڑا آدمی لوسی کے بگل میں ہی سو جاتا ہے اگلی صبح جب لوسی گھر پہنچتی ہے تو اس کی بہن اسے دو ہفتوں کے اندر ہی گھر چھوڑنے کے لئے کہتی ہے نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوسی ایک اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جاتی ہے اگلے دن وہ پھر سے آفس جاتی ہے اور آفس کے بعد کلارا کے گھر مگر اس بار ایک دوسرا بھوڑا آدمی اس روم میں آتا ہے کلارا اسے بھی سیم بات بتاتی ہے کہ تم اس کے ساتھ انٹیمیٹ نہیں ہو سکتے لیکن وہ بھوڑا آدمی لوسی کے ساتھ کافی عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے اور لوسی جب واپس گھر جا رہی تھی تو اسے کافی زیادہ عجیب فیل ہو رہا تھا وہی جب لوسی اپنی کلاس میں تھی تب ہی اسے ایک کال آتا ہے اور وہ فوراں برڈ مین کے گھر پہنچتی ہے جہاں برڈ مین اپنی آخری سانسے لے رہا تھا تب ہی وہ لوسی کو اپنا ٹاپ اتارنے کے لئے کہتا ہے جس کے بعد وہ برڈ مین کے بگل میں لیٹ جاتی ہے اور سین یہیں پر کٹ ہوتا ہے اگلے سین میں ہم لوسی کو برڈ مین کے فیونرل میں دیکھ پاتے ہیں جہاں وہ اپنے ایکس بوائی فرنڈ سے بات کر رہی تھی اور باتوں ہی باتوں میں لوسی اپنے ایکس بوائی فرنڈ سے برڈ مین کی لائن کہتی ہے کیا تم اسے شادی کروگے یہ لائن لوسی نے برڈ مین کو یاد کرتے ہوئے کہی تھی لیکن اس کا ایکس بوائی فرنڈ سمجھ نہیں پاتا اور وہ کافی زیادہ شاکڈ ہو جاتا ہے کیونکہ جب وہ لوسی میں انٹرسٹڈ تھا تب لوسی اسے بھاو نہیں دیا کرتی تھی اور اب وہ اسے شادی کرنے کے لئے پوچھ رہی ہے وہ لوسی کو کافی بری طرح سے انکار کر دیتا ہے نیکسٹ سین میں ہم لوسی کو پھر سے اسی روح میں دیکھتے ہیں جہاں کلارا پھر سے ایک دوسرے آدمی کو لاتی ہے اور وہ اس کے ساتھ سو جاتا ہے سین شفٹ ہوتا ہے اور اب لوسی کو اس کے آفیس سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہی تھی اس کے بعد لوسی ایک کیمرہ کھریٹتی ہے اور شام کو ریسٹرینٹ میں کام کرنے پہنچتی ہے ریسٹرینٹ کے آنر نے لوسی کو پارٹی میں چلنے کے لئے پوچھا تھا لیکن لوسی یہ کہہ کر انکار کر دیتی ہے کہ اسے کلے کا بہت ضروری کام ہے تبیونر اسے ایلکول میں کچھ ملا کر پینے کے لئے دیتا ہے جس کے بعد ہم ان دونوں کو لوسی کے اپارٹمنٹ میں دیکھنے ہیں جہاں دونوں انٹی میٹ ہو رکھے تھے اور انٹی میٹ ہونے کے بعد لوسی کو کلارا کا کول آتا ہے اس لئے وہ اس کیمرہ کو اپنے ساتھ لے کر کلارا کے یہاں نکل پڑتی ہے رستے میں لوسی کو وارم ٹنگ بھی ہوتی ہے دراصل کل رات کی پارٹی کی وجہ سے اس کی تبیہ ٹھیک نہیں تھی اور وہاں پہنچ کر لوسی کلارا سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ اس روم میں ہوتا ہے وہ سب اسے دیکھنا ہے مگر کلارا اسے کچھ بھی بتانے اور دیکھنے سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ اپنے کلائنٹس کو ایکسپوز نہیں کر سکتی تھی تاں کی کوئی انہیں بلیک میں نہ کر سکے اور لوسی کے کافی کوشش کرنے کے بعد بھی کلارا اسے کچھ نہیں بتاتی سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوسی بے ہوش ہونے سے پہلے اسی کیمرہ کو روم کے ایک کونے میں رکھ دیتی ہے جس کے بعد اسے روم میں وہی بھوڑا آدمی پھر سے آتا ہے جسے ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا اسے بھوڑے آدمی کے کہنے پر کلارا اس بار اسے بھوڑے آدمی کو بھی ٹی پینے کے لیے دیتی ہے جسے وہ ہمیشہ لوسی کو دیا کرتی تھی سین یہیں پر کٹھ ہوتا ہے اور نیکس ڈیک کلارا اسے روم میں آتی ہے جہاں پر لوسی اور وہ بھوڑا آدمی ایک ساتھ تھے کلارا اس آدمی کی پلس چیک کرتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو مر چکا ہے پھر وہ لوسی کو ہوش ملاتی ہے اور لوسی اس آدمی کو اپنے بگل میں مرا ہوا دیکھ کر زور زور سے چلانے لگتی ہے اور سین یہیں پر کٹھ ہو جاتا ہے مووی کی لاسٹ سین میں ہم اس کیمرے کی ریکورڈنگ میں لوسی اور اس آدمی کو چین سے سوتے ہوئے دیکھ پاتے ہیں اور مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے گائز لوسی کو اس روم میں ہمیشہ ڈرگ دیکھ کر سلا دیا چاہتا تھا جس کے بعد کچھ بوڑے لوگ آتے تھے اور اس کے ساتھ سوتے تھے کیونکہ کلارا نے ان بوڑے آدمیوں سے ایک ایگریمنٹ سائن کروایا تھا جس میں کوئی بھی اس کے ساتھ انٹیمنٹ نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو لائک کیجئے ایسے ہی ویڈیو کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تھینکس فور ووچھ